بسم اللہ الرحمن الرحیم پسے ہوئے نمک کے اوپر کوئی بھی نمک لے لیں اس کو پیس لیں اور پیسنے کے بعد پیکٹ والا نمک نہ لیں باہر سے ڈلیاں ملتی نمک اس کو پسوا لیں اور اس میں سے لال نمک ہوتا وہ زیادہ فائدہ من بھی ہوتا ہے یہ جو وائٹ والا نمک ہوتا ہے یہ فائدہ من نہیں ہوتا لال والا نمک لے لیں اس کو پسوا کر یہ دو آیتیں ہیں اس کے اوپر گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کے دم کریں ٹھیک ہے نمک کے اوپر گیارہ گیارہ دفعہ دونوں پڑھ لیں شروع آخر میں دوسری پڑھ لیں وضو کے ساتھ اور پھر اُرد کی دال ہوتی اُرد کی ٹھیک ہے نا یہ سب کو پتہ ہی ہے اُرد کی دال کونسی ہوتی ہے اس دال کے پر اس نمک کو دال کر وہ دال جو ہے نا وہ عارت کو کھلائیں دودھ کی جو کمی ہوگی نا انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کو دور پرما دیں گے اچھا جی اب وہ آیتیں گئے ہیں وہ آیتیں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آیتیں ایک اس کو گیارہ دفعہ پڑھا اپنے وضو کے ساتھ پھر دوسری آیت ہے اور اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے اس میں ذکر بھی اللہ تعالی دودھ کا فرمایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو باوضو ہوگی گیارہ گیارہ مرتبہ جو ہے نا اس کو پڑھ کے کھوکے وہ نمک اڑت کی دال میں ڈال کر عورت کو کھلائیں انشاءاللہ تعالی اس سے اللہ تعالی ضرور فائدہ پہنچائیں گے جو دودھ کی کمی وغیرہ ہوگی وہ پوری ہو جائے گی